بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے لئے سڑکوں پر مارچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ بتائیں کہ اس ساتھ دن کی بچی کو اس کے والد محمد نے میاں والی میں تین گولیاں مار کے کیوں قتل کر دیا سکفر اللہ سکفر اللہ سکفر اللہ بیٹوں کے شوقین مردوں کے اس مارچے میں عورتیں مارچ نہ کریں تو پھر کیا کریں سب سے بہتا ہے میں اس عمل کو اس ایکٹ کو کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہے یہ حد سے زیادہ غلط چیز ہے یہ ننی فرشتہ یہ لٹل اینجل اللہ تبارک و تالہ اللہ تبارک و تالہ کہ پاس پہنچ گئی ہوں گی جنرد الفردوس میں گئی ہوں گی بچے ویسے بھی جنرد کے باغوں کے پھول ہوتے ہیں وہ بیٹا ہے بیٹی یہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہونا چاہی مجھے سمجھنا تھا کہ ہم لوگ کیوں ڈیفرنس چیئٹ کرتے ہیں I remember when ہمارے ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ Mr.مر you have been blessed with a baby boy تو I was very much happy لیکن میں اس رات سویا نہیں اور یہ لوگ بہت کام لوگ جب بات جانتے ہیں اب آپ کہیں گے کیوں کیونکہ I was expecting کہ اللہ سبحانہ تعالی میرے گھر میں مجھے پہلی میری بیٹی فاتمہ عطا کریں گے I was expecting this دیکھیں لیکن اللہ تبارک و تالہ نے بیٹا عطا کر دیا محمد عطلال فائن obviously اللہ تبارک و تالہ نے میرے لئے مسلحہ کوئی بہتری ہے تو اللہ تبارک و تالہ نے دعا کیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اسی سوسائیٹی کرنے والا ہوں میں نے اسلامی طریقے سے شادی کیا اور میری یہ خواہش تھی میری بھی بھی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تالہ مجھے بیٹی دعا کرے میں شادیش ہوتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک بچے کا باپ ہوں سات سال کا میرے ایکسپیرین سیٹیٹی مارکٹنگ میں سیکشن پلس سیٹیفیکشن سے گورڈل میٹلیسٹ ہوں پڑا لکھا ہوں لیکن سوچ کیا ہے اللہ مجھے بیٹی دعا کرتا اور میں لیٹرلی رویا گھر آکے رویا کہ یہ مجھے لگا میرے ہاتھوں سے فاطمہ میری چلی گئی پھسل گئی ہے میں روز جب مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تبارک و تالہ کیا دعا کرے میں روز دعا کرتا تھا فاطمہ کے لئے اور محمد عبداللہ کے لئے میں ایک پلی دعا کرتا تھا لیکن طبارک و تالہ نے جو اطا کیا وہ سب سے بہتر اطا کیا سب سے بہتر اطا کیا تو میں خود اس چیز کو کہتا ہوں کہ بھائی میری دادوں نے اللہ جنہ نصیب کرے میری نانی اللہ جنہ نصیب کرے میرا نانا نانا اور دادا ابو اللہ تبارک و تالہ سب کو جنصیب کرے میری امی مجھے ہمیشہ یہ سکھاتی ہے روٹتوں کی رسپیکٹ کرو I have a sister میری sister میں ڈاکٹر بن رہی ہے من کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں in fact میں اپنی wife میں اپنی بیٹرہ ہاف کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میں ہر عورت کی رسپیکٹ کرتا ہوں literally میں ہر عورت کی رسپیکٹ کرتا ہوں میں ہر مرد سے یہ گئتا ہوں وہ آپ کی بہن ہے آپ کی بیوی ہے آپ کی ماں ہے آپ کی بیٹی ہے کسی بھی ریلیشن میں ہے یا وہ کسی کی ماں بہن بیٹی ہے trust me جب آپ یہ سوچیں گے وہ آپ کی ماں بہن بیٹی ہے پھر آپ کے دل میں کبھی بھی ایسا کوئی خیال ہی نہیں آگا کوئی غلط خیال آئے گا ہی نہیں کیونکہ ہم سب امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے حقوق کے لئے سٹرانڈ کے اس سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہو سکتا انہوں نے عورت کو عزت دلائی عرب میں کیا ہوتا تھا اسلام سے پہلے زندہ درگور کر دیتے تھے سکفر اللہ سکفر اللہ لیکن اللہ تبارک وطلہ ہے کہ نبی نے کتنی عزت دلائی عورت کو اور آج جب وہی عورتیں یا کچھ عورتیں ٹھیک ہے جو اپنے آپ کو مارڈ سکورڈ کہتی ہیں ٹھیک ہے جی وہ عورت مارڈ کے نام پہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں کرتی ہیں ملکہ سمجھ سے باہر ہے تو وہ چیز جو ہے یہ مجھے سمجھ رہی اس جیز سے لنک کیسے ہو رہی ہے کیا جو عورتیں سڑکوں پہ نکلی ہوتی ہیں عورت مارچ کرنے کے لیے وہ اس لیے نکلی ہوتی ہیں کہ یہ ساتھ دن کی بچی کو گولی کیوں ماری نہیں وہ اس لیے نہیں نکلی ہوتی وہ نکلی ہوتی ہیں اللہ اکبر کیا وہ بھی کہتی ہیں خیر اس ویڈیو میں نہیں بولنا چاہی وہ کیا کہتی ہیں ایسے گلتی الفاظ ہے میں نے خود داڑی رکھی ہے کہ مجھے کہتو بے شرم آ رہی ہے خیر میں ان ورڈز کو نہیں ریپیٹ کروں گا شاید میں نے پہلے کسی ویڈیو پہ بولا ہوگا اس لیے بشاہ داڑی نہیں ہوگا لیکن اب تو داڑی کا پاس رکھنا پڑتا ہے آپ ایسے الفاظ نہیں دا کر سکتے کہ جس پہ مجھے بعد میں خود شرم اندہ ہونا پڑے لیکن برحال جو ہم نے لازم عورت ماش دیکھی اس میں جو بھی انہوں نے بیانوز وغیرہ اٹھائے تھے میں بڑے بڑے غلط غلط انہوں نے چیزیں وغیرہ کومنٹس وغیرہ اس میں لکھے ہوئے تھے اور افسوس ہے کہ انڈسٹری کے جب لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کے نام پہ سپورٹ کیا جاتا ہے what is exactly وومن امپاورمنٹ کیا ہے جی وومن امپاورمنٹ مجھے بتائیں کیا سڑک پہ عورتوں کا نکلنا فہاش کپڑے پہن کے نکلنا چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے نکلنا بریگ بریگ کپڑے پہن کے نکلنا جس میں آپ کا جسم آیاں ہو رہا ہو وومن امپاورمنٹ وہ عورت کے حقوق کے لئے آپ لوگ لڑتے ہو قرآن مزید میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا میں اس پہ جلد ایک ویڈیو بھی بناوں گا کیونکہ کچھ بہنوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ عورت مارچ کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ تو بہت بات کرتے ہیں آپ عورتوں کے حقوق کے لئے بھی بات کرتے ہیں آپ عورتوں کو سپورٹ کرتے ہیں آپ عورتوں کو سکھاتے ہیں کوئی آپ سے پوچھتے ہیں آپ بہن مانتے ہیں بیٹی مانتے ہیں بہن مانتے ہیں اور آپ ہمیشہ اچھا گائٹ کرتے ہیں آپ میں کبھی کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں دیکھی شرم ہے یا آپ میں ہے تو پھر آپ عورت مارچ کو کیونکہ سپورٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو حقائق دوں گا قرآن و حدیث سے دیکھیں نمبرز بھی آپ کو دوں گا ان کے پھر آپ کو بتاؤں گا میں کیوں سپورٹ نہیں کرتا دیکھیں ہر وہ چیز جو دین کے خلاف ہو اللہ کے اگینسٹ اللہ کے ڈائریکٹ حکم کے اگینسٹ ہو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اگینسٹ ہو آپ اگر اس کو سپورٹ کرتے ہیں بھائی وہ چیز گناہ ہے وہ چیز غلط ہے چیز ہی سے بات ہے آپ غلط چیز کو سپورٹ کریں غلط چیز کو سپورٹ کریں تو اس کے آپ کو کوئی نیکی نہیں ملے گی اس کے آپ کو گناہ ہی ملے گا خیر قرآن و مجید میں اللہ سبحانہ تعالی نے سامنے سینوں پہ وہاں پہ اوڑنی یا چادر رکھنے کا حکم ہے یہ میں آپ سے آیت بھی شیئر کر دوں گا اس کا نمبر بھی شیئر کر دوں گا تو اللہ کا حکم ہے موسلمان مومن عورتوں کے لئے کہ اپنی جو ہے نا سامنے جو آپ کے سینے سامنے چیزٹ وہاں پہ اوڑنی لیجئے دبٹا لیجئے پردہ کیجئے اور اپنا بناو سنگار اپنا بناو سنگار جو آپ ٹپ ٹپ تیار ہوتی ہیں یہ اپنے میو کے لابہ کسی اور کو مت دکھائے لیکھ چی عورت مارچ میں کیا عور ہے عورت مارچ میں کوئی پردہ نہیں ہے عورت مارچ میں کوئی دبٹا نہیں ہے عورت مارچ میں کوئی وڑنی نہیں ہے اور جو کوئی بندہ بات کرتے ہوں کہتے ہیں بڑا orthodox بند ہے پرانے زمانے کا بند ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے मیرا تو ہے ہی نہیں بھائی اللہ کا حکم ہے آپ اس عورت مارچ کے اندر جا رہی ہو ان چیزوں کے بغیر اللہ کے ڈریکٹ حکم کی نافرمانی کر رہی ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیز کرنا صحیح ہے اور جو مردیں بھی سپورٹ کرتے ہیں بھائی قرآن پڑھو ہم نے قرآن نہیں بڑا مسئلہ یہ ہے ترجمہ بتا رہا ہوں تفسیر میں نہیں جا رہا ترجمہ اور جس مرضی مسئلہ کا اٹھالو اہل تشیر اہل حدیث دیوبن بریل بھی جس مرضی مسئلہ کا اٹھالو ترجمہ یہ والی لائن میں سب کا سیم ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں سوچیں اور ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ سو سال پہلے انہیں کہا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب عورتوں نے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن کپڑے پہنے کے باوجود وہ ننگی ہو رہی ہوں گے کپڑے پہنے کے باوجود وہ بھرانہ حالت میں دیکھ رہی ہوں گی آج کیا پہن رہے ہیں ہم لوگ ہماری ماں بہنے بیٹیاں کیا پہن رہی ہیں ہم روک نہیں رہے ہیں یقین جانیے بڑے بڑے داڑی والے بابے دیکھیں انہیں بچیوں کو جب بٹھا کے لے جا رہے تو نمی چھے موٹر بائیکس پہ سکفراللہ 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 سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میاں جی کے داڑی کو پٹ دیا جائے نمائش کے لیے نا ہم نے نمائش کی چیز بنا دیا ٹھیک ہے پھر ہم اس کو کہتے ہیں یہ تو ہم مومن اپاورمنٹ کے نام پہ اور آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آئی عورت اس چیز کا فائدہ انڈسٹری کے عورتیں کیوں اٹھاتی ہیں جی کہ عورت کو گھر میں قید کر دیا اس کی ازادی شین لی گئی عورت کے لیے سب سے سیف جو جگہ ہے نا وہ گھر ہے ایک قلعہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن مجید میں موجود ہے کہ ساری جو ذمہ داری ہیں نا وہ سنبھالنی ہے اور مرد پہ فرض ہے کہ مرد نے رزق کمانا ہے کیونکہ گھر میں محفوظ رہنے کا مطلب ہے جب آپ عورتیں باہر نکلتی ہیں نا ہو کم ہے کہ سر پر ڈبٹا لے کے نکلو جو نہیں نکلتی تو شیطان جو ہے نا روزہ کیامت ہے روزہ کیامت نا جتنے لوگوں نے وہاں پہ اس عورت کے بال دیکھے ہوں گے سر کے تو اتنی دفعہ اس کے سر میں کیل ٹھوکے جائیں گے ہم لوگ کہیں گے نا نہیں یہ کہاں لکھا ہے وہ جب ہمیں ٹھوک رہے ہوں گا نا عروض احمد بیرام اور ہم نے کہنے جی یہ ہمارے حقوق ہیں اب آپ ساری عورتیں جو عورت مارج کے نام پہ باہر نکلتی ہیں اللہ محفی فہاش کپڑے پہن کے اللہ محفی عجیب ہوگری بھرکتے کرتی ہیں وہ آپ اس بچی کے والد کو سزا دلانے کے لئے نکلتی ہیں اس بچی اس کے بچی سے جو کیا غلط ہے ایک والد نے اپنی سات دن کی بیٹی کو کیوں گولیاں مار دی لٹریلی غلط ہے لیکن ہم نے کیا یہ سمجھا ہے کہ مارا کیوں ہم روٹ کو تو سمجھے نا ایسا کیوں کیا یار کوئی باپ اپنی سات دن کی بیٹی کو کیسے گولیاں مار سکتا ہے سکھرولا سکھرولا اگر تو وہ زینی مریض ہے لیکن اگر پیچھے کوئی ریزر ہے تو اس کو ایڈینٹی فائی کیجئے کیا ہے لیکن عورتیں جو یہ چیز کا نجائش فائدہ اٹھاتی ہیں ہم اپنی ازادی اچھا ایک بات بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اچھا جی تب عورتیں کیوں نہیں اٹھیں تب عورت ماجر کیوں نہیں آئیں تب کیوں نہیں گھڑی ہوگی تب ساری ایسے فہاش کپڑے پہن کے بینہ ڈبٹو کے کھلے کھلے گلے پہن کے باہر کنی نکل گئی پتا تھا نا عرب والے چیر کے رکھ دیں گے پتا تھا نا کہ چیر دیا جائے گا ابھی پتا ہے چیرہ جانے سکتا کیونکہ مرد اترے کمزور ہو گئے مرد خود اس چیز کا پروموٹ کر رہے ہیں جا جا بھائی 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 جا کیونکہ کیا ہو رہا ہے مردوں کی آنکھوں میں سے شرم ہویا ختم ہو گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں یا فلانے کی بیوی میں نے تاڑنا ہے سوری ٹو سو یہ لائن بورو لیکن یہ حقیقت ہے آج ہر مرد دوسرے کی بیوی کو تاڑ اور اپنی بیوی جو ہے وہ باہر نکال لیے کہ جا بھائی میری بیوی کو تاڑ لے ہم اس طرح کے لوگ ہو گئے ہیں بتائیے مجھے کہ اسلام سے پہلے جب عورتوں کو زندہ درگور اور یہ تو کچھ کیسید ہے نا اسلام آنے سے پہلے تو ہر لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے تھے کاٹ دیتے تھے تو تب کیوں نہیں آپ ساری عورتوں کو یاد آیا کہ جی عورت مارچ کرنی چاہیے اور جا کے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر کھڑے ہو کے بیندر پر اللہ معافی غلیز قسم کی چیزیں لکھ کے ہمیں کہنا چاہیے میرا جیسے میری مرضی تب کیوں نہیں بولا کیونکہ اب آپ کو پتا ہے نا اب آپ بولوں کہ اسی کے فکر نہیں پڑھا کیونکہ مرد خود اتنا گندہ ہوتا جا رہا ہے سارا کو نہیں کہہ رہا اسی طرح ساری عورتوں کو نہیں کہہ رہا ان عورتوں کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں جو نجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے یہ اب کر رہی ہیں یہاں عورتوں کو کھانے کی بیسک ضروریات نہیں دی جاتی جب عورتیں اللہ تباریک وطالہ اتنی بڑی خوشی سے ان کو نوازتے ہیں امید سے ہوتی ہیں ان کو خیال نہیں رکھا جاتا ان کو پڑھایا نہیں جاتا اور آپ چھوڑے کپڑے پہ ان کے بغریب چیزیں کر کے باہر جا کے نہیں کہہ رہی ہوتی ہیں عورت مہارج کا نام پہ اللہ مافی کیا کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے یہ ماشاءاللہ بڑے ان کی میں پوشٹ پڑھتا رہتا ہوں مجھے بس سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے جو پوشٹ کی کس کس کونٹیکٹس میں کیا ہے یہ عورت مہارج کا یا سڑک پہ عورت کا نکلنے کا اس چیز سے کیا تعلق ہے کیا نبی کریم صال اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں سڑکوں پہ نکلی کیا انہوں نے احتجاج کیے کیا انہوں نے چھوٹے چھوڑی کپڑے پہن کے کہاں میرا جسم میری مرضی نہیں کہا نا پھر آپ لوگ جب ایسے باہر نکلتی ہیں اور آپ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی پھر آپ کو لڑکے جب آپ کو حیراش کرتے ہیں آپ اسے کہتی ہیں سیکشل ہراشمنٹ وہ آپ پہ کومنٹس کرتے ہیں پھر آپ کہتی ہیں جی ان کو کس نے رائٹ دیا ہمیں سیکشل ہراش کیا گیا تو موقع آپ خود دے رہی ہیں باہر میں گلا بھی کر رہی ہیں اگر آپ کا جسم آپ کی مرضی تو ان کی آنکھیں ان کی مرضی ٹھیک ہے جی اگر آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے تو آدمیوں کی آنکھیں آدمیوں کی مرضی جہاں آپ مرضی دیکھیں پھر آپ کو جب آپ اپنی عزت خود پمال کر رہے ہیں آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھائی آ بیل مجھے مار تو پھر گلا کس بات کا تو ہمارے ملک میں ابھی بھی I remember my daddy I remember my nano آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے دین کیا ہے ہمیں پتا نہیں ہماری nano نے ہماری دادے ہمیں جب باتیں بتایا کرتی تھے ہمیں دین کی باتیں بتا دیتی ہمیشہ ہمیشہ یا ریسپیکٹ تھی اس ٹائم پہ ہمیں دادوں کی ریسپیکٹ نانوں کی ریسپیکٹ وہ کسی کی مامی ہیں کسی کی بیٹی ہیں کسی کی پپوں ہیں کسی کی خالہ ہیں ہر رشتے میں جیسے کہتے ہیں نا سچائی اور خلوصے دل سے لوگ ریسپیکٹ کیا کرتے تھے اب تو وہ چیزیں نہیں رہی نا تو ہمارے یوت مطلب یہ فہاشی وہ کہتے ہیں نا جی کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہے نا تو اس ملک کی جو یوت ہے نا اس کی سوچ کو تباہ کر دو ہمارے ملک کی جو یوت ہے اس کی سوچ کو تباہ کر دیا گیا اب ہمارے نزیق پورنگرافی ہمارے نزیق پون ہمارے نزیق فہاش چیزیں ہمارے نزیق ولگر چیزیں ہمارے نزیق عورت مارچ یہ ہمیں فرق نہیں پڑتا جو ہو رہا ہونے تو ہم نے اپنی مائے بہنے انہیں سمجھا ہی نہیں پھر اس طرح کے اللہ معافی اللہ معافی ریب کیسز بھی ہوتے ہیں اور کچھ تو ایسا ہوتا ہے جی اللہ معافی ان خواتین کا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا بلکل ٹھیک تھا کپڑے پہنے ہوتے ہیں لیکن مردوں کی سوچ اتنی غلیز ہوگی ہے سوچ اتنی گندی ہوگی اللہ معافی وہ ان کو بھی نہیں چھوڑا اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ابے کچھ مہینے کی بچی ہیں کچھ مہینے کے بچے ان کو بھی نہیں چھوڑا جاتا کیوں وہ سوچ ہم نے بنائی ہے نی ایسی ہم نے ایسے ایسے پہناوے پہن کے ایسی ایسی ڈریسنگ کر کے مرد کی سوچ کو اتنا گندہ کر دی ہے اتنا گندہ کر دی ہے کہ اس کو فرق نہیں رہا کہ آگے کسی کی بیٹی ہے کسی کی ماں ہے کسی کی بہن ہے اے کوئی خود کی بیٹی ہے یا خود کا بچہ ہے فرق نہیں رہا صحیح غلط کی جو ہے نا سوچ ہی ہم نے بند کر دی ہے تو خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ میری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور ان عورتوں سے ریکویسٹ ہے آپ اپنے فائدے کے لیے آپ کو ہی نہیں سٹینڈ کر رہی ہیں کسی عورت کے لیے آپ کو ہی فومن پہنے کام نہیں کر رہی ہیں کیونکہ آپ نے خود وہ کپڑے پہنے آپ نے جینز پہنے آپ نے چھوٹے کپڑے پہنے تو آپ کے اتنی بھائی ساری جو عورتیں وہ بھی پہنے کیونکہ آپ کو شاید روکا جاتے آپ کے گھروں میں تو آپ رکتی نہیں آپ دوسروں کی اگزیمپل دیتی ہیں ایک سچی بات بتاؤں ایک عورت ہی اپنا گھر تباہ کرتی ہے اگر میں ایک عورت ایک عورت میں کہہ رہی ہوں نہیں بھائی میں نے جینز پہننی ہے میں نے چھوٹی شرٹ پہننی ہے میں نے ٹائٹ کپڑے پہننی ہے اور میں نے جا کے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ لگ کے کام کرنا ہے ٹھیک ہے جی میں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں اس بات کو پرموڈ کر رہی ہوں ساتھ ہی میں کہہ رہی ہوں ہر عورت یہ کرے اب میرا میاں بھی جب دفتر میں کہیں کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی میرا میاں فرکزامپل کوئی دفتر میں کام کر رہے ہیں ساتھ اس کے کلیگز بیٹھی ہیں تو وہ بھی عورتیں وہ بھی چھوٹے کپڑے پہننے چھوٹے کپڑے پہننے یہ وہ پہننے آئی ہیں میرا میاں مرد نا اٹریکٹ ہوتا ہے میرا بندہ آٹومیٹکلی وہاں پہ اٹریکٹ ہوگا ہوگا کے نہیں ہوگا لیکن اس عورت کو وہاں بڑھانے والی بھی میں ہوں کیونکہ میں نہیں تو کہا عورتیں چھوٹے کپڑے پہننے عورتیں میرا جسم میری مرضی والا سین کر رہے ہیں تو میرے میاں کی جو کلیگز ہیں وہ بھی وہاں پہ بیٹھی ہیں میرا بندہ آٹومیٹکلی وہاں پہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں پھر آپ آکے جانتے ہیں کیا ہوگا پھر میں رہوں گے یہ کیسے ہوگا یہ وہ فلائٹ نکلے آپ بڑے غلط نکلے یہ نکلے تو کرنے والی تو میں خود ہوں کیونکہ غلط چیز کو میں نے پروموٹ کیا شیدی سے بات ہے مجھے صرف یہ بتا دیت یہ قرآن سے حدیث سے جہاں لکھا ہو جی عورت مچ جائز ہے عورتوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا جائز ہے عورت کو فہاش کپڑے پہننا جائز ہے مجھے کوئی قرآن حدیث میں سے یہ چیز لا کے دکھا دے کسی بھی مسئلہ کے یہ جو عمل ہوا لٹرلی غلط ہے یار وہ اتنی چھوٹی بچی مطلب ان کی آنکھیں تو دیکھیں بچی کی اتنی چھوٹی بچی یار کوئی مسئلہ تھا کوئی بوجھ تھا تو مجھے دے دیتے بھائی میں اس کو اپنی بیٹی بنا لیتا یار لیکن کسی کو مار دینا تو زیادتی ہے نا کسی کی عزت ممال کرنا کسی چھوٹی بچی کے ساتھ اللہ معافی غلط کام کرنا تو زیادتی ہے نا ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ پٹل چھڑک کے مر جاتے ہیں کہ پچیس ہزار اپے کا کرزہ چڑھو ہوتا ہے وہ دے نہیں پاتے ہم لوگ منٹوں میں پچیس ہزار کھا لیتے ہیں فاس فوڈ کے نام پہ آنلین شاپنگ کے نام پہ لیکن پچیس ہزار سے کسی چار لوگ کی جان بچ سکتی وہ ہم نہیں بچائیں گے اس لئے میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے تھوڑے سے ہوش کے ناکھوں لیں کیا ہے یہ عورت مارچ کیوں بن گئی عورت مارچ ایک باپ نے ذمہ داری نے سمجھی کہ اپنی بیوی کو سمجھانا ہے کہ پلیلو کے تو کی پا کے جا رہی ہے یا تو کی کا عرش پا رہی ہے ہونا لی بیٹی انتو کی سکھائیں گے لوگوں کے داڑی ہیں بیٹیاں کیا پہن کے پھر رہی ہیں قسم سے چھوڑ دیجئے داڑی ہیں کلین شیپ کرا لیجئے ایسی داڑی رکھنے کا فائدہ ہوگا نہیں اگر آپ یہ ہی نہیں سمجھا پا رہے کہ بیٹا بیوی یا بہن یا ماں اللہ نے حکم دے دیا ہوئی اپنے سروں پہ چادرے رکھو اپنے سینوں پہ چادرے رکھو اوڑ نہیں آلو اپنا بناو سنگار غیر مردوں کو مت دکھاؤ مہرم نا مہرم کی بات ہے اللہ فرما رہا ہے چوتہ سو سال پہ نبی پاکستان نے فرما دیا عورتوں نے کپڑے پہنے ہوں گے اس کے باوجود ان کے جسم آیاں ہو رہوں گے برہانہ حالت میں دیکھ رہی ہوں گی یہی تو ہو رہا ہے آج کس قسم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جسم کا ہر حصہ جو نہیں بھی نظر آنا وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے ہم اللہ کے ڈریکٹ حکم کے اگنس جا رہے ہیں ہم قرآن کے حکم کے اگنس جا رہے ہیں ہم نبی پاکستان کی حدیث کے اگنس جا رہے ہیں ان کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہم ہر چیز تو ان کے اگنس جا رہے ہیں پھر ہم گلا کریں گے بچوں کے ریپ ناؤ پھر ہم گلا کریں گے ایک دوسرے ہمشاہ کوئی بہن بھائی سمجھتے تو کوئی نظر اٹھا کے کسی کی بیوی کو نہیں دیکھتا تھا کوئی نظر اٹھا کے کسی کی بہن بیٹی کو نہیں دیکھتا تھا آج تو بہت ہی اپن مال ہے جی آج آپ نظر اٹھائیں اپنی کو نہیں دیکھنا دوسرے کی بیویوں کو دوسروں کی بہنوں کو دوسروں کی بیٹیوں کو دینے خود کی بیوی بیٹی کو نہیں دیکھنا لمافی کیا رہے ہوں گے اس ٹائم پر سوٹ چل رہے ہوں گے سوری ٹو سا ہی بات بوری لگ رہی لیکن مجھے سوچیں کتنا دکھ ہو رہا ہے یہ ننی سی پھول جیسی بچی جو بھی مسئلہ تھا ان کے والد صاحب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ننی سی بچی کو مار دی بے شک آپ جتنے مرزی ٹینشن میں جیسی جتنے مرزی ٹینشن میں میں سمجھ سکتا ہوں آج کل نوکریاں نہیں ہیں بزنس ڈھپ ہیں لیکن اس کا کتنا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے چھوٹے ننے مونے بچوں کو مار دی بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان چلا ہے حضرت فاطمہ بی بی رضی اللہ عنہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے لڑل شہزادے حضرت فاطمہ بی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں تو جب اللہ کے نبی کا جو خاندان ہے جو ان کی وراثت ہے وہ ان کے بیٹی سے آگے چلی ہے تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اس طرح اللہ مفی ان کی زندگیوں سے کھیلنے والے ان کی زندگیاں تماہ کرنے والے ان کی زندگی کو ختم کر دینے والے اور عورتیں عورت مارچ کہہ رہی ہیں نا خدا کا بارسہ یہ وومن ایم پاورمنٹ کے نام میں ٹوپی ڈراما نہ کیجئے بہت سے اسی بچاری خواہ دیئے ہیں جو بچاری بڑی معصوم ہیں ان کو گمراہ مت کیجئے جتنوں کو گمراہ کریں گے نا جتنا وہ آگے گمراہ ہوں گے نا ان سب کا ذمہ آپ پہ آئے گا اگر آپ نے ایک بندے نے کوئی ایسا عمل کیا نا برائی کا اور اس کے ہزار لوگوں نے فالو کیا ہے اور وہ اندھر مر گیا تو جب تک وہ عمل فالو ہوتا رہے گا اس کا تب تک گناہ اس بندے کو ملتا رہے گا اور جب تک اچھا عمل اس نے کوئی کیا اس کا اچھا اس کو سواب ملتا رہے گا تو سوچئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے خینلی آپ لوگ بھی تھوڑے ہوش کے ناکھن لیں اکل استعمال کریں اکل آپ کے پنی ہے آپ کی بہن بیٹی بیوی ماں آپ کے لئے محرم ہے باقی ہر آپ کی قزن آپ کے ہر رشتے میں جو ہے ہر عورت جس کا آپ کا خون ہی رشتہ نہیں ہے وہ نامحرم ہے آپ کے لئے اور نامحرم کو دیکھیں گے تو گناہ ہی ملے گا نا اگر آج ہم کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھیں گے تو کل کو کوئی ہماری ماں بہن بیٹی کو دیکھے گا ہم شور ہم ایسا تو نہیں جائیں گے تو سمجھیں اس بات کو اور سیریسلی جار انڈسٹری کے لوگ بھی جب کوئی پوسٹ کیا کریں تو اس کا ریفرنس بنا دیا کریں اس چیز کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے کیا سڑکوں پر کیا جو لوگ کہتے ہیں پاکستان میں عورتیں اپنے حقوق کے لئے سڑکوں پر نہ نکلیں میں ان میں شامل ہو جی میں کہتا ہوں جی عورت سڑک پر نہ نکلیں سیدھی سی بات ہے جی میں سیدھی سی بات ہے جی کیا سڑکوں پر نکل رہے ہیں تو حقوق مل جائیں گے تو اس طرح نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کیوں نہیں ہوا جس ٹائم پر تو اخیر لیول پر اللہ معافی عورتوں گھر غلط کیا یادہ تھا قرآن مجید میں ایسا کیوں نہیں لکھا ہوا قرآن میں کیوں لکھا ہے کہ عورت کو ساتھ پردوں میں رکھو قرآن میں کیوں کہا ہے کہ گھر جو ہے وہ عورت کا قلعہ ہے وہ محفوظ ہے قرآن میں کیوں لکھا ہے جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو کتنے نظروں کا سامنا کرنا پڑتے ہیں قرآن میں کیوں لکھا ہے آپ اللہ کو جھٹ رہا رہے ہو حضور پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتہ چوتہ سن سال پہلے کہا ہے کہ کپڑے پہنے ہوں کر بنانا حالت میں دیکھ رہے ہوں آپ ان کو جھٹلا رہے ہیں استقفراللہ صحابہ اکرام صحابیات تبا تبا ان رضوان اللہ جمعین ان کے زمانے میں ایسا کیوں نہیں ہوا کبھی سوچئے رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کیا بتا رہے ہیں ہم اپنا امیج کیا بنا رہے ہیں بس آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا آپ سب لوگ سمجھ دا رہے ہیں میرا کام صرف صحیح اور غلط سمجھانا ہے عمل کرنا آپ کا گاہ میں مجھے اللہ نے میرے والدین نے مجھے سکھایا ہے سمجھایا ہے صحیح غلط سمجھایا ہے عورت کی میں ہمیشہ عزت کرتا ہوں چاہے ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے یا کسی کی ماں بہن بیٹی میں اس کی بھی عزت کرتا ہوں لیکن اگر عورتیں خود ہی اپنی عزت نہیں کریں گے اور اپنی عزتیں سڑک پہ لے آئیں گی پامال کرانے کے لیے عجیب ہوگری بیانیز اٹھا گے میرا جسم میری مرضی تو دیکھیں پھر مردوں کے پاس بھی رائٹ ہے ان کی آنکھیں ان کی مرضی اگر آپ اللہ معافی غلط کام کر رہے ہو تو پریز ایکسپیکٹ بند کرو کہ آگے سے بھی جو ہے وہ غلط کام نہیں ہوگا اچھائی کا تو ایکسپیکٹ بند کر رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ قرآن میں ایک ایسی آئت بھی ہے کہ مردوں کو اپنی جو ہے ناظریں جھکا لینے چاہیے آپ لوگوں نے باز دیا نا غلط چیزیں کرنے سے اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگلہ بندہ اپنی نظریں جھکا لینے سڑک پہ آپ جا رہی ہیں یہ وہ بات ہوگی جی سڑک پہ ایک عورت جو ہے جی وہ کھلم کھلہ لمحفی لمحفی بات لے رہی ہوتی ہے ٹوٹلی نیوڈ بات لے رہی ہوتی ہے اور لوگوں سے لڑی ہوتی ہے کہ تم یہاں پہ کیوں دیکھ رہے اپنی نظریں نیچے کر کے جاؤ خدا کا خوف کریں ہمیں سیدہ تھا کچھ بھی نہیں کہہتا اور مادہ چاہتا ہوں کہ کسی کا دل دکھاؤ کیونکہ ایسے سے الفاظ زمینے آج کہی ہیں دکھا ہوئے دل اس ننی گوڑیا کو دیکھ کے میرا دل دکھا ہوئے کیونکہ میں جانتا ہوں بیٹیاں کتنی پیاری چیز ہوتی ہیں کیونکہ میں عمر فہیم ایم بی اے خود اللہ لالان کہتا ہے میں کہتا تھا میں دعا کرتا تھا آج بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی تاکھی جائے گا میں اپنے لوگ کہیں گے لوگ کہتے تھے پاگل ہو گیا لٹرلی مجھے یہ بات کہی گے سنا میں بڑے کلوز ون سے تو پاگل ہو گیا اللہ سے دعا کیا کر بیٹا دے میں کہتا تھا تم پاگل ہو بیٹی میں کیا ہے میرے نبی اکرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی جیسی رحمت سے تاکھیا اور لوگ کہتے ہیں آج کی طرح میں ایسے لوگ دعا نہیں کرتے میں ہوں نا آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں اللہ دے رہے بھائی اللہ اسی طرح دے رہے جب دل میں سوچ اچھی ہے ارادہ اچھا ہے تو اللہ دہتا ہے تو خدارہ خدارہ کوشش کیجئے آپ کے اردگد اگر کوئی ایسا سینیری ہو رہے تو سمجھائیں بچیوں کو سمجھائیں بہنوں کو سمجھائیں بیٹا یہ غلط ہے غلط رستے پر چلیں گے تو نقصان ہی ہوگا غلط رستے پر چل کے آج تک کبھی کسی کا کوئی اچھا نہیں ہوا اس عمل کو میں کنڈیم کرتا ہوں خدارہ خدارہ اپنی بہنوں کو بچیوں کو سمجھائیں اور مرد حضرات اپنی بیویوں کو سمجھائیں کیونکہ جیسا بیویاں دیکھیں گے اگر مرد کے اوپر چھاپ ڈالنی ہوتی ہے عورت میں اگر بیویوں نے مرد پر چھاپ ڈالی کہ جو مرضی پہننا ہے مرد نے نہیں روکنا تو وہی چیزیں کل کو ان کے بچوں نے کرنی ہے پھر آپ نہیں روک سکتے اور ساٹھویں سال میں جا کے آپ جو ہے نا ساٹھ سال کے ریٹائرمنٹ میں لے گے آپ کے جی میں نے داڑیاں رکھ لینی ہے اللہ کرنا ہے نمازیں پڑھنی ہے تحجد پڑھنی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ پچھلے چالے سال میں تو آپ جو عجیب و غریب چیزیں بنا چکے ہیں نہ بیوی کو روکا نہ بہن کو روکا نہ بیٹی کو روکا تو وہ ذمہ داری آپ کی تھی جو آپ نے روکنی تھی لیکن آپ نے نہیں دے بھائی تو پھر یہ داڑیاں رکھ کے روزے رکھ کے مجھے نہیں پتا وہ تو اللہ تبارک و سال اس کا آپ کو عجر دیں گے لیکن پوچھ کیسا آپ کے اس عمل کیوں نہیں جو آپ نے روکا نہیں تو سمجھائیے اور عورتوں کے بھی دماغوں سے چیز نکل آئیں ہم نے مردوں کا مقابلہ کرنا ہے مقابلہ ہے ہی نہیں قرآن کہتا ہے مقابلہ کوئی نہیں ہے مرد کو فضیت حاصل ہے اگر مرد کی ایک گواہی ہے ایک مرد کی گروہی ہے تو اس کے اگنس عورت کے لیے دو عورتیں آئیں گی گواہی دینے کے لیے تو سیدھی سے بات ہے جی آپ سمجھ دائیں کہ لیشارہ کافی ہے لیکن میں اگن یہ کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیت حاصل دی ہے تو اس کا نجائز فیدا نہ اٹھائیں خدا رہا ایسی بچیوں کو چھوٹے چھوٹی بچیوں کو ایسا نہ کریں نام آرہیں اللہ رزق کا سبب بنا دیتا اور یہ بچیاں تو رحمت ہوتی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچیاں رحمت ہیں بیٹیاں رحمت ہیں ان کو پڑھائیں لکھائیں اچھی تعلیم دیں اچھی تربیت دیں دین کا سکھائیں ان کو بتائیں محرم نامحرم کے بارے میں یہ ہمارا دین ہے ان کو یہ مند بتائیں کہ میرا جسم میری مرضی جیزن یہ سکھائیں گے نا میرا جسم میری کیسے روکو گے ان کو اگر میں ایک اور تو میں عجیب ہو گریب کپڑے پہنے کے گلی سے گذروں گے تو ہر کوئی بندہ تاڑے گا نا مجھے ہیتی سی بات ہے لیکن اگر میں چلو میں نہیں کہتا تم برخے پہنے کے نکلو لیکن اگر میں پروپر طریقے سے شلوار کمیز پہنے کے سر پر ڈبٹا رہ کے پروپر طریقے سے سوٹ پہنے کے اچھے لباس میں جاتے ہیں جس میں میری جسم کا کوئی حصہ جو ہے آیاں نہ ہو رہا ہو تو کیا جو ہے محلے کے لوگ مجھے دیکھیں گے تاڑیں گے بے شک تاڑیں ہوں گے لیکن وہ اس نظر سے تو نہیں دیکھیں گے نا شرم ہویا خود ہی ان میں آ جائے گی ہماری بھی مائیں بہنے بزار جاتی ہیں چیزیں کر لینے جاتی ہیں کوئی نہیں تاڑا جاتے ہیں لیکن ہاں جب کوئی عورت وہ کپڑے پہن کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا جس کو نبی بہنے منع فرمایا تو اس کو تو تاڑا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں اب اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے گینس جائیں گے تو پھر تو کہوں گا جی لڑکے ٹھیک ہیں وہ تاڑیں تو تاڑنے تو ان کو کیونکہ آپ نے دیا خیر کہنے کا مقصد یہ تھا اس ٹویٹ کے سمجھ نہیں آیا تو پلیز اپنا فیڈبیک دیجئے کہ مجھے سمجھائیے گا کیونکہ میں کہتا ہوں اگر اپنے حق کے لیے اگر اپنے حق کے لیے عورت نے ایسے نکلنا ہے کہ فہاش کپڑے پہن کے نکلنا ہے حق کے لیے اور اس میں وہ حق کی بات نہیں کرنی وہ اللہ معافی اپنی کوئی کیا کو اپنی عمل کوئی کرنی ہوتی وہاں پر اپنے فائدے کے لیے نکلتی ہیں بھائی تو پھر میں ایسی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتا ایک ویڈیو بناوں گا اور آپ سے شیئر کروں گا کہ میں عورت ماشر کو ڈیٹیل میں سمجھوں گا میں کہ سپورٹ کیوں نہیں کرتا سیریز ہی بات ہے جی اللہ نے جو حکم کہہ دیا اللہ کے حکم کے گینج اگر جاتے ہو تو غلط ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گینج جاتے ہو غلط ہے سعبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان راجمائین کے زمانے سے کوئی چیز اٹھا کے دکھا دھو وہاں پر کچھ ایسا ہوا ہو سیریز ہی بات ہے اپنا ڈیس سارا حیال رکھے گا دماؤں میاں رکھے گا پاکستان زندہ بات